اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو غلط طریقے سے گاڑیاں کھڑا ہی جاتی ہے تو اس پر چھرے حکوم کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے ایک بڑے اہم جسے فقی اسلام اموم بلوا کہا جاتا ہے عام مسئیبت جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا ہے دراصل یہ صرف پارکنگ کا مسئلہ نہیں ہے یہ راستے کے حقوق سے متعلق ہے اور الحمدللہ ہم لوگ جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں سارے مسائل کا تذکرہ ہے بارک سے بارک مسائل کا تذکرہ بھی ہے یا اگر تذکرہ نہیں تو اصولی چیزوں کا تذکرہ ہے جن اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم مسائل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو مسئلہ آپ نے پوچھا وہ اصولی بھی ہے اور چھوٹا مسئلہ بھی ہے لیکن شریعت میں اس کا بھی تذکرہ ہے یعنی اس کو اتنی احمد دی گئی ہے جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث جس میں اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو راستے پر مت بیٹھو لیکن اگر کسی مجبوری وجہ سے بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو انہوں نے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے جس میں قفل ازا ہے تکلیف دے چیزوں سے روکنا ہے تیسری حدیث ہے جو بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی کومن اور اصولی حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا صدق ہے یہ حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ راستے میں پتھر پڑھاؤ تو پتھر ہٹا دو صدق ہے جبکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک اصول بیان کیے گئے ہیں اگر راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا صدق ہے تو راستے میں تکلیف دے چیزوں رکھنا کیا ہوگی گناہ کا کام ہوگا نہیں ہوگا گناہ کا کام ہے اب اس کے برادوے میں جاتے ہیں اس کی اور لمبی تشریح کرتے ہیں تو ہر وہ چیز راستے میں رکھی جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یہ گناہ کا کام ہے اس سے پارکنگ بھی آتی ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اس لئے کہیں بھی پارکنگ کر سکتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز کو جا رہے ہیں ہم نماز کو جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اڈوانٹیج بڑا احسان کر رہے ہیں ایسا اڈوانٹیج لوگ لیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ ڈیوٹی پر نہیں جاتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا آپ اس کا بھی خیال نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ رمضان میں ہی اور زیادہ مہنت کرنے چاہیے بڑے بڑے غزوات غزو فتح مکہ غزو بدر کب ہوئی؟ رمضان کے موقع میں آج ہم مسلمان اڈوانٹیج لیتے ہیں رمضان کا کہ رمضان کا مہینہ تو ہماری ڈیوٹی کم ہونی چاہیے حالانکہ یہ بھی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان کے موقع پر جو ہے اپنے نوکروں کو ٹوڑی سہولت دو لیکن اس سہولت کا اڈوانٹیج لیتے ہوئے لوگ یا تو چھٹیاں کر لیتے ہیں رخصتہ لگا لیتے ہیں کام سے جو ہے چوری کرتے ہیں یا جو آفیر میں جاتے ہیں پھر بھی اس چستی اور جو ہے مہنس سے کام نہیں کرتے ہیں اڈوانٹیج لیتے ہیں تو اسی طرح نمازی جاتے ہیں مسجد کے بازو بغل میں کسی غیر مسلم کا گھر ہو یا مسلمان کا گھر ہو اسے گھر کے سامنے پارکنگ کر دیا اب جمعہ کا موقع ہے جو تقریبا جمعہ میں ایک گھنٹہ لگتا ہے تصور کر لیجئے کہ اگر اس گھر میں اچانک کوئی امرجنسی آ جائے کوئی خاتون بیمار ہو جائے کسی کی جو ہے ڈیلیوری کا مسئلہ ہو جائے اچانک یا کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے تو گنہگار کون ہوگا ایک طرح سے آپ جو ہے اس شخص کے جان لینے کے حصدار ہو جائے گی یعنی کسی کے گھر کے سامنے ہم گاڑی لگا دے رہے ہیں اور یا بائک لگا دے رہے ہیں کسی کے گیٹ کے سامنے اور وہ امرجنسی کے حالت میں جلدی نہیں نکل پایا یہ گاڑیوں کی وجہ سے تو وہ اس کے ختل کا بھی اقدار ہو سکتا ہے میں نے نزدیک نہیں بلکہ شریعت کے حساب سے اس میں اس کا شریک ہے عصدار ہوگا اور ضرور اسے گناہ ملے گا کیونکہ اگر اسے بروقت مدد مل جاتی تھی تو ہو سکتا کہ جان بچ جاتی تھی تو ہم بہت ساری چیزوں کا اڈوانٹیج لیتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں کئی ارٹی چیزی پارکنگ کر دیا اور اس کی وجہ سے پورا راستہ مند ہو جارا اسی طرح کسی کے مہیت ہوئی تو ٹینٹ ڈال دیا گیا عقیقے کے موقع پر میں نے دیکھا لوگ راستے میں لوگوں کو دعوت کھلا رہے ہیں کچھ چیزیں جو اصلی طور پر ناجائز اس میں بھی ہم اور ناجائز کام کرتے ہیں ایزی ملاز النبی کے موقع پر آپ دیکھتے ہوں گے پورے کے پورے راستے بلوک ہوتے ہیں اور اتنے زور زور سے ڈی جے بجائے جاتا ہے کہ اگر آپ کا پروسی کوئی دل کی بیماری کا ہارٹک ہارٹ کا مریض ہے تو اس کے ہارٹ بیٹ اس آواز کی وجہ سے جو ڈرم ہوتے ہیں جو ڈی جے جو بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں اس کے وجہ سے ایک عام انسان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے تو بیمار شخص یعنی عام طور پر بھی اس طریقے سے لاؤڈ سپیکرز میں لگا کر جو ہے نہ گاریں بجانا یا پھر کوئی شادی کی تخریبوں پر جو ہے نہ زور سے حلہ کرنا پڑشوں کو تکلیف دینا یہ صحیح نہیں ہے حقیقت میں کسی نیک کام کے لیے بھی نیک کام کے لیے بھی اگر آپ جو ہے زور سے مائک لگا رہے ہیں اس میں قرد کر رہے ہیں کوئی دینی پروگرام بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کی وجہ سے آپ کے پروسی کو سنانا ہے آپ کو آپ کے جو حاضرینوں کو سنانا ہے کیا ضرورت ہے آپ اتنے زور سے لگائے کہ آپ کی آواز دور دور تک پہنچیں یہاں تو میں نے دیکھا کہ تین کلومیٹر تک لاؤڈ سپیکر لگے رہتے ہیں اور ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں غیر مسلم کے گھر تک بھی آواز جا رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اختلافات ہوتے ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں مار پیٹ کے نوبت آتی ہے پھر حکومت کو یہ قانون پاس کرنا پڑتا ہے کہ بھی دس بجے کے بعد اور صبح چھ بجے سے پہلے لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں دراصل قرآن میں جو فرمایا گیا ہے تری اور خوشکی میں جو بھی فساد پیدا ہوا ہے وہ ہمارے آمال کی کرتوت کی بنا پر ہوا ہے یعنی جو مشکل پریشانیاں جو آ رہی ہیں ہم کو آج اس کی ایک وجوہت یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا اڈوانٹیج لے لیتے ہیں پارکنگ کا مسئلہ پارکنگ کا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس کو جیسے بہت سارے لڑائیاں ہو رہی ہیں گورنمنٹ باقعدہ جو ہے بائیک اور کار وغیرہ کو جو ٹوکر کے لے کے چلی جاتی ہے اور اگر وہی مسجد کے سامنے ہوں تو چونکہ سنٹیمنٹ کا مسئلہ جاتا ہے کہ نمازیوں کی گاڑی ٹوکر کے لے کے چلی گئے تو فسادات کا خطرہ ہو جائے گا اس لئے گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں تساہل اختیار کرتی ہے اور اس تساہل کی وجہ سے ایک اور بڑا مسئلہ پائدہ ہوتا ہے کہ پورے راستے بلوک ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ بعض بڑے شہروں میں خصوصاً رمضان کے موقع پر تراوی کے موقع پر لوگ روڈ پر نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت کی جانب سے اس پر کٹنی سختی کی گئی اور نوائیڈا میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پارک میں جا کر نماز پڑھنے لگے تو حکومت کو پابندی لگانی پڑی اللہ نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سرزمین کو مسجد بنایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لیکن اس باقی خیال لگنا ہے کہ آپ کی اس عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی مسلمان نہیں نہیں بلکہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو راستے میں بیٹھنے سے کیوں مرہ کیا گیا اس لئے کہ اگر راستے میں بیٹھیں گے تو راستہ بلوک ہو جائے گا اور وہاں سے لوگوں کے عام دورفت میں خلل ہو جائے گا کوئی امبولنس جانے والی آپ تراوی کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ تراوی ہمارے ہاں ایک گھنٹے تک کی ہوٹی ہے تو ایک گھنٹے تک اس مریض کے تعلق سے کیا کیا جائے گا تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر جہاں بہیں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہو یا کسی کے گھر پہ ملنے جا رہے ہو تو ہم کوشش یہ کریں کہ گاڑی ہم صحیح جگہ پہ پارک کریں تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو ہم ہمارا نہ سوچے کہ ہماری سہولت یہ ہے کہ ہم یہاں پر پارک کریں گے لیکن ہم دوسروں کا بھی سوچے کہ ان کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے یا پھر اسی وجہ سے روڈ بلوک ہو سکتی ہے کوشش یہ نہیں بلکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے دینی فریضہ ہے ہمارے اخلاق کا تقاضہ یہ ہے مسلمانوں کو اپنے عمال سے اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہماری نمازوں سے ہماری عبادتوں سے ہمارے کسی بھائی کو خواہ مسلمانوں میں غیر مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اور ایک چیز مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ میں کئی دفعہ دیکھا ہوں روڈز پر کہ مسلمان ہی ہیں غیر مسلمان بھی ہیں تو شادی کے لیے جو بارات لے جاتے ہیں اس میں پہلے تو پوری روڈ بلوک کی جاتی ہے پھر دوسرا زور زور سے گانے بجائے جاتے ہیں بازے کے ساتھ چوہنا اس کو لے جایا جاتا ہے تو اس پر کیا کہیں گے شے کیا کرنا چاہیے سکتے ہیں دیکھیں دراصل ہم غیر مسلموں کے تعلق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ ان کے نزدے گانا بجانا سب حلال ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کے عمال پر کہ مسلمانوں کے ہاں بھی غیر مسلموں کے رسم رواز سے متاثر ہو کر ہماری بھی شادی کی جو براتے جاتی ہے برات کا کوئی تصور تو اسلام میں ہے نہیں یہ چیز سرے سے غلط ہے اب کرائلہ نیم چڑھا والی بات آگئی کہ غلط ہے اور اس غلط کو اور غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے گانا بجانا وہ اسے غلط ہے پھر روڈ پر ہم اسے استعمال کر روڈ کو بلوک کر دے رہے ہیں آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو میں کہوں کرائلہ نیم چڑھا ظلماتن باز ہوا فوقہ باز اندھیرہ اور اس پر اور اندھیرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ گناہ ملے گا ایک تو حرام کام کرنے کا اور حرام کام حرام جگہ میں کرنے کا اور بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں چھوٹی ہیں اسے بڑی بنا کر پیش کرتے ہیں بڑی چیزیں اسے چھوٹی بنا کر پیش کرتے ہیں مسائل کو پیدا کرتے ہیں اور مسائل کو کبھی ہم اس کو بہت بڑا بیان کر دیتے ہیں اور بعض مسائل چھوٹے ہوتے ہیں اسے ہم بڑا بنا دیتے ہیں اور یہ ڈس بیلنسنگ کی وجہ سے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے خصوصا درخواست کروں گا کہ آپ کے اسلام کی وجہ سے کسی کو تقلیب نہیں ہونی چاہیے مسلمان وہ ہیں جو کسی بھی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے کوئی تقلیب نہ دے جب آپ غلط جگہ سے پارکنگ کرتے ہیں راستے بر بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کو تقلیب پہنچتی ہے تو گویا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں آپ چبوترہ پولیس دو آپ کے شہر میں موجود ہو کیا کر رہی ہے اسلام کا کام کر رہی ہے چبوترہ پر بیٹھ کر لوگ رات میں جو ہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جبکہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد کھانے کے بعد جو ہے بیکار کی گفتو کرنے سے منع فرمایا ہے تو بیٹھ کر وہاں پر ٹائم پاس کرنا راستے میں خاص تو پر چبوترہ کی جو ایک خاص شکل ہمارے شہر میں پائی جاتی ہے کتنا غلط تصور ہم اسلام کا پیش کر رہے ہیں جو اسلام یہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراں سو جاؤ اور فجر کی نماز کے لئے اٹھو ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان مسلمانوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے ان کی انامت کیا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے سوتے ہیں اور زہر کی نماز کو وقت اٹھتے ہیں یہ باتیں دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی ہیں لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے بہت برا اور بڑا خراب اثر ہمارے معاشرے میں پائے جاتا ہے تو پارکنگی کا مسئلہ نہیں بلکہ راستوں کا ناجائز استعمال میں اگر اسے پارکنگ کے موضوع کو تھوڑا سا اوساط دیکھ کر بیان کروں تو راستوں کا ناجائز استعمال بندیا لگا لینا جسے بندی کہتے ہیں ہاں پر جو فروٹس بیچے جاتے ہیں روڈز کے باہر بھی نکالے ہیں بندیا جسے لگانا کہتے ہیں بندی لگا لیتے ہیں خصوص رمضان کے موقع پر کمانے کا ذریعہ ہے اور وہاں پر راستہ چلتا دشوار ہو جاتا ہے غیر مسلم گزرتے ہیں تو وہ بھی بڑی کراہت اور بڑی تکلیب محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کا انوانٹیج لے کر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے شیخ کہ دیکھئے جیسے روڈز ہوتے ہیں روڈز کے اوپر فتپاد بنے ہوتے ہیں ہر جگہ پر اور اس کے پیچھے دکان ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دکان والے جو دکان چلاتے ہیں ان کے سامنے جو فتپاد ہوتا ہے اس پر بھی خبزہ کر کر وہاں پر بھی چیزیں ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے جو لوگوں کو فتپاد پر چلنا چاہیے وہ روڈ پر چلتے ہیں روڈ پر چلنے کی وجہ سے ٹرافک بھی زیادہ ہوتی ہے تو دیکھے کس طریقے سے تکلیف دی جا رہی ہے چیزوں پر تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھے میں نے بتایا نا کہ راستوں کا ناجائج استعمال راستوں کا ناجائج استعمال میں نے تقریب آنچ سے دس سال پہلے ایک تقریر کی تھی مسلم معاشرہ ورسس اسلامی معاشرہ تو مسلم معاشرے کی میں نے کچھ علامتیں بیان کی تھی کہ مسلم معاشرہ کسے کہتے ہیں بہت دردناک باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو مسلم معاشرے کی علامت میں نے سب سے پہلی علامت یہ بیان کی کہ اگر آپ کسی شہر سے گزر رہے ہوں اور ایک علاقے میں گزر رہے ہیں وہاں پر بدبو آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھئے کہ مسلم معاشرہ شروع ہو رہا ہے گندیوں کے دھیر جو ہے وہاں پر نالیوں سے پانی بہتا وہ نظر آئے گا گندیوں کے جو ہے امبار وہاں پر نظر آئیں گے یہ پہلی علامت میں نے بتائی جبکہ اسلام میں تحارت کی پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے ساری حدیث کے کتابیں کتاب تحارت سے شروع ہوتی ہیں یہ پہلی علامت میں نے بیان کی دوسری علامت میں نے بیان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا دوسری علامت جو خاص خاص پائی جاتی ہے دوسری علامت میں نے بیان کی کہ اگر آپ کسی شہر میں داخل ہوں اور بڑے تیزی سے تیز رفتاری سے چالیس پہتالیس پچاس کلومیٹر کی رفتار سے آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور جہاں آپ کی گاڑی بلوک ہو جائے تو آپ سمجھئے کہ یہاں سے مسلم معاشرہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو ہائیوے کے شکل میں تھی وہ مسلم معاشرے میں آ کر تنگ ہو جاری ہے لوگ وہاں پر اپنی بندیاں اپنے دکانیں لگا لے رہے اور راستہ تنگ ہوتا چلا جارہا ہے یہ دو مثالیں میں نے بیان کی اور تیسری بھی میں بیان کرتا ہوں تیسری مثال میں نے بیان کی رات کے وقت کی مثال کہ اگر رات میں آپ کہیں سفر کر رہے ہو اور وہاں پر بہت سرناٹھا نظر آ رہا ہو تو آپ سمجھئے کہ یہ غیر مسلم معاشرہ ہے اور جیسی آپ شہر میں داخل ہو اور خوب لائٹ جل رہی ہو نوجوان لڑکے باہر بیٹھوں بائیک پر اور گفتو کر رہے ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں سے مسلم سوسائٹی شروع ہو رہی ہے سب آپ کے شہر حیدرابار نے بلکہ ہندوستان کے سارے شہروں کا یہ حال ہے جبکہ اسلام نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور قرن بھی محسوس ہوتی ہے اپنی برائی کیوں ہم میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی جو حقانیت ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے اور نوجوانوں میں بیداری پیدا کی جائے کہ اپنے عامال کے ذریعے اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں ان کے لئے کیا کہیں گے شہر جیسے میں نے دکانداروں کا ایزیمپل دیا کہ جو فتباتوں پر بھی دکان لگاتے ہیں یہ لیگل طریقے تھے پھر اس کے آگے ٹرائفک جیم ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سیری سیری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی دکان سے اس سامن خریدا گئے آپ کی جائے زمین سے وہ چیز حلال ہے اگر آپ نے ناجائے زمین پر قبضہ کر کے آپ بیچ رہے تو وہ آپ کی عامدنی حرام ہوگی تو ایسے دکان والی جو باہر لگاتے ہیں تو ان پر کیا کہنا چاہیے آپ دیکھیں جب راستے میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے بیٹھنا یہ مستقل نہیں ہوتا دکان لگانا تو مستقل ہے اور ناجائے زمین پر قبضہ کر کے آپ اپنے دکان لگائیں وہاں پر آپ اپنا سامان بیچیں تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب ناجائے زمین پر آپ نے دکان لگائی ہے تو اس کی عامدنی بھی ناجائز ہوگی اور رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر ایک جگہ سارے لوگوں سے خطاب کی حلال کھاؤ یاہو لذین آمنو جو پاکیزہ مال ہم نے رزق ہم نے دیا اسے کھاؤ اگر تم اللہ ہی کی عبارت کرتے ہو یعنی اللہ ہی کی عبارت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ حلال روزی کھانا ہے اور دوسری دکھیں ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہو فرمایا اے لوگوں جمین میں جو بھی حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ تو اگر آپ کسی کی زمین پر کھاؤ وہ زمین عوام الناس کیلئے ہو وہ زمین پر قبضہ کر کے اگر آپ کوئی دکان لگاتے ہیں وہاں پر تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات تو وہاں پر آپ کا کاروبار حلال نہیں ہوگا چونکہ غصب کی وہ زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے تو ایسے زیگے پر عبارت کرنا جب ناجائز ہے تو دنیا کمانا کیسے جائز ہو سکتا ہے اور شیخ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیچ تو رہیں مطلب اپنی دکان اندر ہے فتپاد پہ بھی سامان لگائیں بیچیں رستہ بلوک کریں اس کے سامنے اگر جائز زمین پر جہاں پارکنگ کر سکتے ہیں وہاں پارکنگ کی جائے سکتی ہے اس پر بھی یہ لوگ دادا گری چلاتے ہیں کہ ہماری دکان سے اگر آپ سامان لے رہے ہیں تو آپ یہاں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں ورنہ آپ آگے جائیے تو دیکھیں یہ تو حکومت کی زمین ہے وہاں پر کوئی بھی گاڑی کھڑا سکتا ہے لیکن ان کی یہ دادا گری ہوتی ہے کہ دکان ہماری ہے فتپاد بھی ہماری ہے ساتھ ساتھ اس کے آگے کی پارکنگ بھی ہماری ہے تو گاڑی تک لگانے نہیں دیتے ہیں اسے لوگ تو ان کو کیا کہنا چاہیے آپ اس کے تعلق سے کہ آوے پر آوے خراب ہے بولیں گی آوے پر آوے خراب ہے ناجائز زمین پر قبضہ کی ہوئے ہیں اور جو جائز زمین جہاں پارک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ منع کر رہے ہیں تو ایک ہوتا نور روشنی پر روشنی اور ایک ہوتا ظلمات بعض وہاں فوق باز تاریکی پر تاریکی ایک تو آپ جہیں ناجائز زمین پر قبضہ کر لیے ہیں اور جہاں پر سہولت دی گئی کہ وہاں پر آپ گاڑی خڑی کریں وہاں پر آپ منع کر رہے ہیں تو یہ سراسر نائنصافی ہے اور آپ کو ہر عمل کا حساب قیامت کی جانا آپ کو دینا ہے آپ یہ بچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر زبردستی کسی کو پارکنگ سے منع کریں زبردستی کسی کے ساتھ ظلم کریں تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے بدعمالیوں کا حساب بھی آپ کو دینا ہے جیسے نیک عمل کا آپ کو بدنا ملے گا وہی سے ہی بدعمالیوں کہ آپ کو سزا بھی ملے گی اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا ہے اور بغیر حساب کتاب کے آپ جنت اور جہانم میں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کو حساب دینا ہے اس لئے ہمیں ہر حالت میں ہر وقت اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم کسی کے اختلفی نہ کریں کسی پر ظلم نہ کریں جزاک اللہ خیر شیخ بہت اہم موضوع پر شیخ نے رضاحت کی ہے اور امید ہے انشاءاللہ اللہ ہم اب سے ہمارے پارکنگ کا خیال رکھیں گے کہاں پر ہم پارک کر رہے ہیں گاڑی اور کس کے گھر کے سامنے کھڑا رہے ہیں اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو تکلیف نہیں دینے کی کوشش کریں گے جو شادی بھی آکے جو باراتیں نکلتی ہیں ان کو پہلے تو نہیں نکالنا چاہیے اور اگر کوئی نکال بھی رہا ہے تو یہ کوشش کریں کہ تکلیف نہ دے اور جو لوگ دکان چلا رہے ہیں وہ لوگ فتبات پر اپنی دکانیں نہ لگائیں تاکہ لوگ اس پر واک کر سکیں اور جب دکان چلا ہی رہے ہیں تو پھر سامنے کوئی پارکنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پارکنگ نہیں دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پارکنگ دے کیونکہ رسک دینے والا اللہ ہے اگر آپ کے خسمت میں رسک لکھا ہوتا تو وہ کہیں پر بھی دو کلومیٹر دور پارک کر کے آئے گاڑی اور آپ کے پاس سے سامان لے جائے گا آپ کے گاڑی کی جگہ خالی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کے پاس سے لے گا تو اس کو انشاءاللہ اللہ پر توقع کریں اور لوگوں کو سہولتیں دینے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں